سلام کو ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحام دید آج ایک کچھ ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور مناظر بھی بڑے ڈیفرنٹ ہے اور اس لئے جو اسلامباد کا مہدر ہے وہ ایسا لگ رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ میں سویزیلینڈ میں موجود ہوں مجھے تو ایسا ہی لگ رہے ہیں اب ایسے میں سیاسی خبریں اور سیاسی معاملات پر تجزیہ بنتا تو ہے کیونکہ ہمارے موسم جو بھی ہو لیکن سیاست عروض کر رہتی ہے کیونکہ ہاں گیارہ جنوری ہے اور گیارہ جنوری کو لاہور ہائی پورٹ نے جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا چیف منسٹر پنجاب یعنی چودی پرگیزلائی کو اس کی عصامات تھی اور آج عدالت میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اتنے دل کا تیانٹ دیا تھا آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ چودی پرگیزلائی صاحب اعتماد کا ووٹ لینا نہیں چاہتے بہت ساری اس کی وجہات ہیں لیکن جو اپوزیشن ہے یعنی وہاں پر جو پی ایم میں لے ہیں یا پیپلز فارٹی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس گنتی پوری نہیں ہے چودی پرگیزلائی صاحب کے پاس اچھا میں سیاسی باتیں تو کرنے لگی ہوں لیکن اس سے پہلے میں ذرا جو آنے کا مقصد ہے نا یہاں پر وہ میں آپ کو بتا دوں میرے بیکڈاؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے پورا مرگلہ کی پہاڑیوں کا یہ بیکڈاؤنڈ ہے اور اسلام آباد میں نارمیلی سردیاں ہوتی ہیں ڈسیمبر سے نویمبر سے فرور جاتی ہیں لیکن اس اب پیک ٹائم ہے اور جو فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دو دن بارش ہے دو دن کے بعد شدید والی سردی اسلام آباد میں بلا علاقوں میں مری میں اور دھر ادھر تو آیسا لگا ہے کہ میں بہتر ریپورٹر بنگی ہوں مگر مزے کی چیز ہے مرگلہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ زیادہ تکلیف نہ کریں پریشان نہ ہوتی ان کو دور نراز جانا پڑے گا سنوپا انجوائے کرنے کے لیے ایک فورکاسٹ اور ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ اگلے دو دن میں جو مرگلہ کی پہاڑیاں ان پر بھی برف پڑ سکتی ہے تو جو ہے نا اپنے انجوائے کیجئے کیجئے گا اور انتظامات اب ابھی سے کر لیں اب آجاتے ہیں ایک موسم کے سر احوال کے بعد سیاست تکی گرمہ گرمی جو لور ہائی کورٹ میں صورتحال ہے وہ تو میں نے آپ کو آگاہ اس سے کر دیا ابھی جس سے میں آپ سے بات کری ہوں اس وقت ایک بریک ہے بریک کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے پاس قائم ہے اور ہو سکتا ہے کہ عدالت کو جب وکیل کو ان کے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر دلائل دینا چاہتے ہیں جو بیرسو زفر تھے جو گورنر کے وکیل ہے پنجاب کے ولی غرمان صاحب کے اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت اس پر فیصدہ کرے اب این ممکن ہے جو حالات و واقعات ابھی تک کہ بتا رہے ہیں جو عدالت کا موڈ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جائے سی ایم پنجاب کو اور جو اطلاعات ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں فواہ چودی صاحب جن خدشات کا احسار کر رہی ہے پی تی آئی وہ یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جب کھل کے ان خدشات کا ذکر کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے اور اب پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے لیکن حالات کچھ پی تی آئی کے حق میں نہیں ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ پی تی آئی کی گورنمنٹ شاید پنجاب میں نہ رہے یہ ایک ایسا گیم ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو لگا کے رکھا ہوئے پاکستان میں سکیہ صورتحال ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہے جو غریب عوام جس پرشانی کا تقلیق کا شکار ہے اس سے تو کوئی غرص ہے ہی نہیں اس پولٹیکل کے لیٹ کو ان کو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وفاق کی عقوبت کس طرح کنٹینئو کرنی ہے الیکشنز ہمیں نہیں کرانے ہیں عوام کی بات ہم نے نہیں ماننی ہے عوام میں جانے کا شاید فلال کو ارادہ ہی نہیں ہے پھر پنجاب کی حکومت کو لے کر جو سارا کچھ پولٹیکل چیزیں کو رہی ہیں پولٹیکل ہاپننگ کو رہی ہیں تو یہ بڑے افسوس کی طرح سے بات بھی لگتی ہے کیونکہ بلکل ایک آئیسولیٹ کر لیا ہے ہماری حکومتوں نے اپنے آپ کو عوام کے ساتھ تو پنجاب کی قسمت کا فیصلہ کچھ دن میں اور شاید کچھ گھنٹوں میں ہو جائے اور جو قوی امیدوار ہیں جو بڑے سچونگ کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب کے وزارتحالہ کے وہ ملک احمد خان صاحب ہیں اب ملک احمد خان صاحب کے بارے میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بات کروں گی کیونکہ جو ان کے بارے میں جانتے ہیں اور پچھلے ایک دیر سال میں جو ان کی خدمات رہی ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیے اس حکومت کے قیام کے لیے اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس رجیم چینج کے لیے وہ بہت خوبی اس سے واقف ہے تو میری مسترحات کافی ہے اور میں اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو سنا یہی ہے کہ اگر پیٹی آئی کی حکومت ختم ہوتی ہے وہاں پر پنجاب میں تو پوری طور پر ان کو ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے ان کو انعام سے نوازا جائے گا اور وہ انعام جو ہے وہ چیف منسٹر شرکہ ہوگا تو وہ ڈیزرب بھی کرتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے دن رات ایک کیے کوئی مزاق نہیں ہے ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے تھی نیک نہیں ہے تھی کے ساتھ تو بیسٹ آف نکھ ملک احمد خان صاحب آپ کے لیے اور آپ کی کاوشوں کا صلح آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا آپ کی پارٹی کم اس چیز کا عادہ تو کیے بیٹھی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب میں کیسے نتحان رہتی ہے اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات اب جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں نا وہ انتہائی دلچسپ ہونے اچھا اس سے پہلے میں دوبارہ اس کو ریپ اپ کرنے سے پہلے جو پنجاب اور یہ جو کورس کا ماندار چل رہا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی پولٹیکل کیس آتا ہے تو بدن آرز گھنٹوں میں عدالتیں کھل جاتی ہیں کیسز دے لیے جاتے ہیں سماتے شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی نہیں سوچا جاتا ہے میں بھی پڑھ رہی تھی اور میں کورٹی سٹیڈی کرنے کی کوشش کری تھی کچھ ریسرش تو ہمارے ہاں جو ہائی کورٹس ہیں نا اس میں تقریباً بیس لاکھ جو بیک پلوٹ ہے کیسز کے یعنی بیس لاکھ کیسز وہ ہیں جو سالہ سال سے ان عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کے نتائج نہیں آتے وہ کیس تو بھی نہیں جاتے اور سوئے جاتے ہیں تو لمبی لمبی لیئرنگ اور اس کے بعد اگر میں سپریم کورٹ کی بات کروں تو پچاس ہزار سے زائد اگر میں غلط ہوں تو میں اس کی قسی کرنے کی کوشش کروں گی جلدی میں میں نے پڑھا لیکن پچاس ہزار سے زائد کیسز ہے سپریم کورٹ میں بیک لاغ جو ہے کیسز کا اور یہاں پر تو سوال یہ ہے کہ عدالتوں میں صرف پولٹیکل کیسز میں اتنی جلد بازی کیوں ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے میرے خیال ہے کہ یہ جو بار کاؤنسلز ہیں ان کو بھی یہ بات کھانی چاہیے کیونکہ جو عام عوام ہے وہ تو رول گئی ہے وہ تو بیچاری پریشان ہے کہ جی ہم عدالتوں کے چکر کارٹ کٹ کر اطلاع ملتی ہیں کوئی بیس سال بعد مر گیا کوئی دس سال بعد مر گیا کوئی پتیس سال بعد مر گیا اس کی پوری زندگی جیل میں گزر جاتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا اور جو اس کے مرنے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں کہ جی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زمین آپ کے ہوئے پتہ چلو بندہ تو چھے کا زمین کے نیچے سو رہا ہے تو یہ ہمارے معذر کے ساتھ احوال ہے عدالتوں کا اور پھر ونٹھرٹی نائن رینگ پر ہیں تو بزاہی سواتے ایسی تو نہیں ہوں گی تو یہ سوچنا تو پڑے گا اور یہ سوچنا چاہیے اب میں آ جاتی ہوں کراچی کے بلدیاتی انتخابات پہ اس دقا بڑے دلچسپ انتخابات اگر کی ہو گئے کیونکہ ایڈی چوٹی کا زور تو لگایا گیا ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن میرا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ نہیں جی اب تو ہونے ہونے تو پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کھونے جا رہے ہیں اس میں پی تی آئی جس کے مدے مقابل سب کو جمع کیا گیا ہے اور جو کہا یہ شروع سے یہ جا رہا ہے اور میں تو شروع سے یہ بات کری تھی کہ ایمکی ایم کے دڑوں کو قریب لائے جا رہا ہے کھٹا کیا جا رہا ہے تاکہ جو پی تی آئی ہے اس کو کمزور کیا جائے کراچی میں لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایمکی ایم کا جس نے اپنی کوئی کریڈیبلیٹی رکھی نہیں ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آنیا جانیا چھوٹے مفادات کے خاطر چھوٹے ٹھون کالز پر اپنی کوئی سٹانڈنگ نہیں ہے قائد ان کے کوئی نہیں ہے مجھے تو ایمکی ایم میں پچھلی دفعہ جیل ایکشن کیمپین تھی ان کے پاس کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی تصویر وہ لگائیں اور اس تصویر پر ان کو ووٹ پڑیں کہ یہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہے یہ پارٹی کے قائد ہے ایسی تو صورتحال نہیں ہے جو اصل پارٹی کے قائد ہیں انہوں نے بائیکارٹ کر دیا تو میں جب دلچسٹ کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا اتنا سارا گند سمیٹرنے سے پہلے ماذرت پیش کی ماذرت کسی کو گناہ لگے کہ کیا ایمکی ایم کا کراچی میں ووٹ بینک بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے اور جو اکھٹے کر رہے ہیں کامران کے سوری صاحب ایمکی ایم پاکستان فاروق سبتار صاحب مصطفہ کمال صاحب اور میرے لئے جو سب سے تکلیف دے رہا وہ مصطفہ کمال صاحب مصطفہ کمال صاحب جس جوش و ولولی کے ساتھ آئے تھے اور اپنے آپ کو ایمٹن کا دھڑا کہتے ہوئے شدید ان کو غصہ آجاتا تھا کہ جی میں دھڑا نہیں ہوں میں پاک سرزمین پارٹی ہوں ڈالفن ہمارا نشان ہے فلا 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 تو وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو جو خالد مغمال صدیقی صاحب کو روک آئیجن کہ ایک تفہہ اور فاروخ ستار صاحب اور جب ایم کیو پاکستان میں ہی تھے تو انہوں نے مصطفہ کمال صاحب پر اس سے بھی ایک اتحاد ہوا تھا لیکن این موقعے پہ جو کتنا ہنڈیا چورائے پہ پھوٹ گئی تھی اور اس کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ سیف ہاؤز میں جا کے فیصل بارڈا صاحب یہ مقبکہ قرار رہے تھے اور بعد میں اس پہ ڈال انکھی نہیں کر دی تو بہرحال اب انہوں نے پی پی تنظیم سازی کی بات نہیں کری وہ نہیں کر سکے کراچی کے حد تک عمران خان صاحب کراچی والوں کو عمران خان سے گلا ہے اول تو کہ کراچی والے عمران خان صاحب پھلے نکلے اور اتنے نکلے کہ پی تی آئی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنے نکلیں گے لیکن پھر بھی نکلے تو عمران خان صاحب کراچی نہیں جاتے تھے لیکن اس کے باوجود کراچی میں پی تی آئی کا بڑا سٹرانگ ورڈ بینک ہے حیرانتی کہ لوگ پی ٹی آئی کی باتیں کر رہے تھے تو میرا خیال خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی انتہائی مضبوط جماعت ہے اور ایم کیوں کے دڑے تو کمستم اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو میری اپنا ایک انالیسز ہے رہ گئی بات جماعت اسلامی جماعت اسلامی کی کئی پالسی سے مجھے اختلاف ہے نظریاتی اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا لیکن ایس فارس کراچی اس کنسر اینڈ ایس فارس حافظ نئیم الرحمان اس کنسر میں یہ کہتی ہوں کہ ان جیسا لیڈر لکے لے کسی کو نصیب ہوتا ہے اور کراچی والوں کو اگر حافظ نئیم الرحمان جیسا لیڈر نصیب ہوا ہے تو میں میری ایک خواہش ہے اوالذر کہ میری پارٹی کی ساتھ کوئی اپنیشن نہیں ہے لیکن میری ایک خواہش ہے کہ ان کو ایک چانس ہمیں دینا چاہیے اور میں آج کسی سے ٹیلیفون کے بات کری تھی کراچی میں سوائے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور کسی کو نہیں آنا چاہیے پی ٹی گا تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا کراچی میں پیپل پارٹی اپنی ریلیز بے شک بکار دیں لیکن نام لے با تو کوئی بھی نہیں ہے میں نے تو لیاری جا کے بھی شو کیا لیاری میں بھی پیپل پارٹی جو عزت افضائی ہو رہی تھی وہ خیانی کی ضرور نہیں ہے تو اس سے جو ایک سکوپ ہے وہ ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ایک اچھے ورکنگ ریلیشنسپ کے ساتھ اگر یہ دولو جماعتیں مل کے ساتھ چلتی ہیں تو آئی پورٹی ہو کراچی میں پوچھ کر سکتی ہیں باقی تر ناؤٹ کیا رہے گا یہ بڑا دیکھنی کی ضرورت ہے کیونکہ جو کہ اپنی پیویمٹی جو خائد ہیں تاوہ سے انہوں نے گفتر سیلیکشن کا بائیکورٹ کا اعلان کر دی ہے کراچی میں دکھیں گے نہیں نکلیں گے کس کو بوٹ دیں گے یہ تو پندر جنوری کو پتا چلے گا لیکن ہم اس کو زرا مزید نظر رکھیں گے اور مزید نالے سے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ساتھا نیوز بھی اور ساتھا انفرمیشن بھی تو اس موسم کے ساتھ اور اس نظارے کے ساتھ اور اس بیو کے ساتھ نادیہ میں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ